گائز اگر آپ اپنے سیمسنگ لیکسی جی سیمن پرائیم کو روٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ بالکل صحیح جگہ پہ آئے ہو تو گائز اس ویڈیو کا جو میتھڈ ہے وہ بہت ہی آسان ایزی اور سمپل ہے تو اب آپ آ ہی گئے ہو تو اپنے موبائل فون کو روٹ کر کے ہی جائیے گا تو گائز سب سے پہلے آپ کو اپنے موبائل فون کو روٹ کرنے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے صرف تین چیزیں آپ کو چاہیے ایک چاہیے آپ کو یو ایس بی کیبل اور ایک آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے کمپیوٹر ہو وہ بھی چلے گا اور تیسرے نمبر پہ آپ کو جی سیون پرائیم چاہیے اگر یہ تینوں چیزیں آپ کے پاس ہیں تو چلیں پھر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز سب سے پہلے آپ نے اپنے سیمسنگ لیکسی جی سیون پرائیم میں وائی فائی کو کنیکٹ کر لینا ہے تو اگر آپ کے گھر میں وائی فائی نہیں لگا ہوا تو آپ پروسیوں کا بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں وہ بھی چلے گا وائی فائی کو کنیکٹ کرنے کے بعد آپ نے بیک آنا ہے اور سب سے نیچے چلے جانا ہے اباؤٹ میں تو اباؤٹ کے اندر آپ نے سافر انفرمیشن میں چلے جانا ہے یہاں پہ آپ کو بولٹ نمبر نظر آئے گا اس کو پانچ بار تیز تیز سے ٹیپ کرنا ہے پھر بیک آنا ہے پھر سے بیک آنا ہے اور نیچے آ جانا ہے ڈویلپر آپشن ہوگا اس میں چلے جانا ہے یہاں پہ جانے کے بعد آپ کو او ای ایم انلاک آپشن شو ہوگا اس کو آپ نے ٹک کر دینا ہے فرض کریں کہ آپ کو او ای ایم انلاک شو نہیں ہوتا تو آپ نے سیمبل گیر کرنا ہے اپنی سیٹنگ میں جا کے آٹومیٹک ٹائم اور ڈیٹ کو انچیک کر کے مینول ٹائم سیٹ کر لینا ہے وائی فائی کو یاد سے کنیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد سارا کچھ ریموف کر کے یہاں آئیں گے تو یہ شو ہوگا اگر پھر بھی شو نہیں ہوتا تو پھر آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے اس کے بعد یو ایس بی ڈی بگنگ ہے اس کو بھی آن کر لینا ہے اس کو آن کرنے کے بعد آپ نے بیک آ جانا ہے تو موبائل فون کے ساتھ آپ نے اگر کیبل لگائی ہے اس کو ڈسکنیکٹ کر لیں اور موبائل فون کو پاور آف کر دیں موبائل فون کو پاور آف کرنے کے بعد آپ نے والیم ڈاؤن ہوم بٹن اینڈ پاور بٹن تینوں بٹن ایک ساتھ پریس کرنے ہیں تو یہ موبائل فون آپ کا یہاں پہ آ جائے گا تو آپ نے ہلکا سا والیم آپ کے بٹن کو پریس کرنا ہے تو موبائل فون ڈاؤنلوڈ موڈ میں چلا جائے گا تو ڈاؤنلوڈ موڈ میں جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یو ایس بی کیبل کو کنیکٹ کر لینا ہے اپنے موبائل فون کے ساتھ اور یہ کیبل آپ کی لیپ ٹاپ کیا کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہونی چاہیے تو دوستو میں نے ڈسکرپشن میں تین لنکس تھی ہوں گی ایک اوڈن کی ایک روٹ فائل کی اور ایک روٹ کا اپی کے مجسک مینیجر ٹھیک ہے یہ تینوں آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینے ہیں یہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اب میں اوڈن میں جاؤں گا تو آپ اوڈن کو اپن کر لیں اوڈن میں جائیں یہ اوڈن کا ایپ ہے اس کو اپن کر لیں یس کر دیں یہاں سے یس کرنے کے بعد یہ ایرر آ جائے گا آپ نے صرف اوکے کر دینا ہے اب اپی پہ ٹیپ کرنا ہے مطلب اپی پہ کلک کرنا ہے اور اگزیکٹ اسی لوکیشن پہ چلے جانا ہے جہاں پر آپ نے میری یہ تینوں فائلز ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہیں سو میں نے ڈیکسٹوپ پہ رکھی ہے ایک روٹ نام کے فولڈر سے سو یہ آگیا روٹ فائل ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو ایک ونڈرار فائل ملے گی اس ونڈرار فائل کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہ یہاں پہ اٹیچ ہو گئی ہے تو گائز اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز کا حیال رکھنا ہے آپ نے اپشنز میں جانا ہے اٹو ریبوٹ کو انٹک کر دینا ہے ویسے اگر آپ یہ نہیں کرو گے تو روٹ تو ہو جائے گا فون لیکن بعد میں چل کے آپ کو میموری کا بہت ایشو بن سکتا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل سٹارٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی یہ سٹارٹ ہو گا تو فورن ہی یہ پاس ہو جائے گا جیسے ہی یہ پاس ہو گا تو آپ نے اب سیمپل یہاں پہ ایک ٹرک لگانی ہے تو یہ آپ ذرا گوھر سے دیکھئے گا اور دھیان سے دیکھئے گا میں کیا کرتا ہوں تو میں سب سے پہلے والیم ڈاؤن کے بٹن اور ہوم بٹن اور پاور بٹن کو ایک ساتھ پریس کروں گا اور جیسے ہی میرا موبائل فون پوری طرح پاور آف ہو جائے گا تو میں یہ تینوں بٹن ایک بات چھوڑ کر والیم اپ بٹن ہوم بٹن اور پاور بٹن کو پریس کروں گا جیسے ہی میرا موبائل فون سیمسان کے لوگو پہ آئے گا میں سارے بٹن چھوڑ دوں گا لیکن والیم آپ کے بٹن کو نہیں چھوڑوں گا تو آپ دیکھتے جائیے میں کیا کرتا ہوں تو یہ سب آپ نے کامیابی کے ساتھ کر لینا ہے اور یہ کرنے کے بعد آپ کا فون ادھر آ جائے گا تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ تینوں بٹن کٹھے ایک ساتھ دبانے ہے تو موبائل فون ادھر آ جائے گا سو پاور بٹن دبانے کے بعد آپ کو موبائل فون ان آپشنز پہ آ جائے گا اگر آپ کو یہ آپشن نہیں نظر آ رہے تو میں اس کو تھوڑا آپ کے پاس لے کے آتا ہوں سو دوستو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے اپنی جو والیم ڈاؤن اور اپ کی ہے اس کو دبا کر آپ نے نیچے آنا ہے والیم ڈاؤن کے بٹن کو دبائیں گے نیچے آ جائے گا اور یہ وائپ ڈیٹا کے اوپر لے آنا ہے پھر پاور بٹن کو پریس کر کے اسے کنٹینیو کر دینا ہے اور یہاں پہ نو اینڈ یس مانگے گا آپ نے سمپل جیس پہ جانا ہے اور اسے اوکے کر دینا ہے پاور بٹن کے ساتھ اور جیسے ہی یہ اوکے ہو جائے گا سو یہ نیچے سے یہ سارا پرسیس جو ہے یہ آپ کو دکھا دے گا تو یہ سب کرنے کے بعد آپ نے ریبوٹ والا جو آپشن ہے فرسٹ والا وہاں پر ہی اپنا یہ نشان رکھنا ہے اور یہ جو پاور بٹن ہے اس کو پریس کر کے کنٹینیو کر دینا ہے تو اب یہ آپ کا جو فون ہے یہ ریبوٹ ہو جائے گا تو پھر یہ ریبوٹ ہونے کے بعد سیمسنگ جی سیون پرائیم کے اوپر آ جائے گا تو دونٹ وری اب یہاں پہ تقریباً چار سے پانچ منٹ لے گا یہ آن ہونے میں ہو سکتا ہے کم لے ہو سکتا ہے زیادہ لے تب تک کے لئے ہم ویٹ کرتے ہیں اور آپ تو اتنا ویٹ کر رہی نہیں سکتے اس لئے میں ویڈیو کو سکپ کر رہا ہوں دوستو جیسے ہی آپ کا موبائل فون پوری کامیابی کے ساتھ آن ہو جائے گا تو اس کی سیٹنگ کر لینی ہے تو دوستو جیسے ہی آپ کا موبائل فون آن ہو جائے گا اس سے اگلا کام آپ کا یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے مجود لائک کے بٹن کو کلک کر دینا ہے اگر آپ وہ نہیں کرو گے تو آپ کا موبائل فون روٹ نہیں ہوگا یہ بھی بہت ضروری ہے کرنا اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے سیٹنگ میں آنا ہے اور کنیکشن میں جانا ہے وائی فائی میں جانا ہے اور اپنا وائی فائی لگا لینا ہے وائی فائی کو لگانے کے بعد بیک آ جانا ہے پھر سے بیک آنا ہے اور نیچے چلے جانا ہے اباؤٹ می اور سافٹوئر انفرمیشن میں جانا ہے بولیٹ نمبر کو پانچ بار تیز تیز سے ٹیپ کرنا ہے پھر سے بیک آنا ہے پھر سے بیک آ جانا ہے تو واپس وہی چلا جانا ہے دوائلپر آپشن میں تو دوائلپر آپشن میں آنے کے بعد آپ نے سمپل او ای ایم انلاک کو ٹک کر دینا ہے اور اس کے بعد یو ایس بی ڈی بگنگ کو بھی آن کر لیں اور پھر بلکل بیک آ جائیں پورے کا پورا ہوم پہ آ جائیں اور یو ایس بی کیبل کو اپنے موبائل فون کے ساتھ کنیکٹ کر لیں اس کے بعد اگر آپ دوبارہ لیپ ٹاپ کے اندر آئیں گے تو لیپ ٹاپ کے اندر جو مجس کا ای پی کے میں نے دیا ہوگا آپ نے سمپل اس کو کاپی کرنا ہے موبائل فون میں جانا ہے موبائل فون میں جا کے ڈاؤنلوڈ میں چلے جانا ہے یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ مجس کا ای پی کے پیسٹ کر لوگے تو اب آپ نے جانا ہے یہاں سے my files میں my files میں جانے کے بعد exactly اسی لیکیشن پہ چلے جائیں جہاں پہ آپ نے وہ پیسٹ کیا ہے میں نے ڈاؤنلوڈ میں رکھا ہے تو میں ڈاؤنلوڈ میں جاؤں گا تو اس کے بعد آپ نے مجسک کو انسٹال کر لینا ہے جیسے ہی مجسک انسٹال ہو جائے گا اس کو اوپن کر دینا ہے اوپن کرنے کے بعد اس کو فیل وقت ہم کینسل کر دیتے ہیں اور یہاں پہ لوڈنگ ہو رہی ہے دونوں لائنز چل رہی ہیں اور ہم ویٹ کرتے ہیں تو اب یہ بول رہا ہے ہمیں کہ آپ نے مجسک کا کوئی بڑا ہی پرانا ورجن اس کے اندر انسٹال کر دیا ہے اسے اپ ڈیٹ کرو تو میں اسے اپ ڈیٹ پر کرتا ہوں اور میں آپ کے لئے دسکرپشن میں نیا ہی ورجن جو ہے وہ ڈالوں گا کہ آپ کو یہ اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے تو میں اسے ڈریکٹ انسٹال ہی کر دیتا ہوں تو اوپر سے اگر ہم سلائٹ کر کے دیکھیں گے تو یہ مجسک جو ہے ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو میں اسے ہونے دیتا ہوں جیسے یہ انسٹال ہو جائے گا تو میں اسے فلیش ہونے دیتا ہوں جیسے یہ فلیش پورا ہو جائے گا تو یہاں پر مجھول ریبوٹ کے اوپر آپ نے ٹیپ کر لینا ہے اور اب یہ موبائل فون ریسٹارٹ ہونے لگا ہے تو دوستو موبائل فون کو ریسٹارٹ کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں مجسک کی طرف یہ آگیا مجسک اور یہ دیکھ سکتے ہیں دونوں طرف ٹک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مکمل اور پوری طرح اپنے موبائل فون کو روٹ کر لیا ہوا ہے تو دوستو یہ برا ہی ایزی اور آسان میتھڈ ہے جو کہ میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو ایکسپلین کیا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے روٹ کرنے میں تو آپ مجھے انسٹاگرام کے اوپر بھی میسج کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ ویڈیو کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا اگر آپ سبسکرائب نہیں کرو گے تو بس اب پھر میں نراز ہو جاؤں گا آپ سے ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تو اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ